مکہ بیس رمضان المبارک تاریخ اسلام کا اہم ترین دن جب مدینہ سے چلنے والا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا لشکر مکہ پہنچا اس لشکر نے مدینہ سے دس رمضان المبارک کو فوچھ ہیا تھا چونکہ اسلامی لشکر قریش کی جانب سے صلح ادیبیہ کی اہد شکنی کے بعد مکہ کی طرف نکلا تھا چنانچہ مشرقین مکہ اس سے بلکل بے خبر تھے اور اچانک ایک عظیم الشان لشکر دیکھ کر حقہ بکہ رہ گئے تھے بیس رمضان المبارک آٹھ ہجری جنوری چھ سو تیس ایسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے جب آپ مکہ میں داخل ہوئے تو اس طرح کے سر مبارک جھکا ہوا تھا اور ہونٹوں پر سورہ فتح کی تلاوت جاری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کا تواف فرمایا حجرہ اسود کو بوسا دیا اور فرمایا حق آ گیا اور باطل مٹ گیا بے شک باطل تو مٹنے کے لیے ہی تھا پھر چھڑی سے کعبے میں رکھے بتوں کو گرا دیا اور بیت اللہ کے ہر ایک گوشے میں تقویر بلند کی کعبے شریف میں شکرانے کے دو نفل ہدا کیا فتح مکہ کے موقع پر قریش کو مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عزو جل کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا دشمن کے چتھوں کو شکست دی اے قریش کے لوگوں آج اللہ نے تمہارے جاہلانہ گمن غرور اور نفس کے تخافر کو خانت میں ملا دیا دنیا نے اس موقع پر افو درگزر کا وہ عالی مقام دیکھا جس کی مثال نہ پہلے کبھی سنی تھی اور نہ بعد میں کبھی دیکھی گئی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے سین میں جمع مشرقین مکہ کو جو اپنے انجام کا سوچ کر کانپ رہے تھے کہ ان کے بارے میں آج بارگاہ رسالت سے کیا فیصلہ صادر ہوگا یاد کر رہے تھے وہ وقت جب مکہ کی سرزمین مسلمانوں پر انہوں نے تنگ کر دی تھی اور وہ ظالم کی وہ داستانیں رقم کی تھی جن کی تاریخ میں مثال نہ ملتی تھی ایسے میں محسن انسانیت سرور کونین حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا جو کوئی ہتھیار پھیک دے اسے قتل نہ کیا جائے جو کوئی بیت اللہ میں بنا لے اسے امان ہے جو کوئی گھر کے اندر بیٹھا رہے اسے قتل نہ کیا جائے جو کوئی ابو صفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے قتل نہ کیا جائے جو کوئی حکیم بن حضام کے گھر جا رہے اسے قتل نہ کیا جائے اور بھاگ جانے والوں کا پیچھا نہ کیا جائے فتہ مکہ کے اس عظیم فتح کے موقع پر دو اصحابہ اکرام نے جام شہادت نوش کیا جبکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے مدنے مقابل آنے والے بارہ خفار جہانم واصل ہوئے